بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہم پیتھک ڈاکٹر گولان شبیر حسین آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے جریان منی یعنی سپرمنٹوریا ایسے لوگ جن کو مزی اور منی کا اخراج ہوتا ہو ایسے مریضوں کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے وٹسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جریان منی کے بارے میں اور ہمپیتھک میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے دوستو جریان منی یسپرمنٹوریا اگر کسی مریض کو بغیر شہوت کے مزی یا منی کا اخراج ہوتا ہو تو اس کو جریان منی یا سپرمنٹوریا کا مریض کہا جاتا ہے دوستو ایسی علامات جو جریان منی کا سبب بنتی ہیں پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ایسے لوگ جو ہر وقت جنسی خیالات کا شکار رہتے ہیں ان میں اگر جریان منی کا اخراج ہوتا ہو تو ایسے مریض بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے بھی جریان منی کا اخراج ہونا پایا جاتا ہے جن لوگوں کا دائیسٹر سسٹم خراب ہو یعنی وہ قبض کا اگر شکار ہوں تو ایسے لوگوں میں بھی جریان منی کا ہونا پایا جاتا ہے اگر منی کا پتلا ہونا پایا جائے تو ایسے لوگوں کو بھی سپرمنٹوریا کی علامات دیکھی گئی ہیں ہومیپیتھک میں جریان منی کا علاج بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ سلینیم دوستو اگر منی کا اخراج پتلا ہے اور وہ پشاپ سے پہلے یا پشاپ کرنے کے بعد آتی ہے سلینیم کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو اس کا طریقہ استعمال سلینیم تیس طاقت میں پانچ کترے دوگون پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور نمبر دو پہ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ سٹیفیس سگیریہ دوستو اگر جنسی خیالات بہت زیادہ غالب ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے سٹیفیس سگیریہ بہت کام کی دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال تیس طاقت میں پانچ کترے دوگون پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو جرین منی میں جو تیسری دوائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ایسڈ فاس ہے ایسڈ فاس میں اگر جنسی کمزوری جرین منی کے ساتھ پائی جائے اور ایسے مریض جن کو ذرا سا اشتیار آنے سے جرین کی شکایت ہو یعنی منی کا اخراج ہونا پایا جائے تو وہاں پہ ایسڈ فاس بہت کارامند ہوئی ہے اس کا طریقہ استعمال پانچ کترے دوگون پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اس کو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے اسلام